بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم چپٹر نمبر ٹو کے ایکسرسائز نمبر ٹو اے کرنے جا رہے ہیں اور اس ایکسرسائز میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے کچھ رولز افٹ ویزیبیلٹی کرنا ہے ہم نے پوچھا ہوا ہے کہ کون سا نمبر کس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو اس سے پہلے آپ تب تک نہیں بتا سکتے تب تک جب تک آپ کو اس کے رولز نہیں پتاؤں گے تو سب سے پہلے ہم رولز کو ڈسکس کرتے ہیں رولز افٹ ویزیبیلٹی کو رول نمبر ون ہے ایک نمبر فور پر ڈیویزیبل کب ہوگا ایک نمبر فور پر ڈیویزیبل کب ہوگا ایک نمبر فارمد بائی دی لاسٹ تو ڈیجیٹس of the number is divisible by 4 میں سمجھاتی ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے ایک نمبر جو ہے اگر میرے پاس 248 ہے ایک نمبر آپ دیکھیں اس کے لاسٹ تو نمبر کونس ہیں 48 اگر دیویزیبل بائی ہے اس کے 4 کے تو اس کا مطبع ہے 248 بھی جو ہے وہ دیویزیبل ہوگا 4 کے سمجھ آگی آپ کو آپ کا انٹی اپنی بکس اوپن کر لیجیے بکس جب تک آپ اوپن نہیں کریں گے تب تک کہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ نہیں آئے گی اپنی بک میں ٹھیک سے ڈیٹیل سے یہ سارے روز دیئے میں اس کو بھی سٹڈی کیجئے گا دن آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے رول نمبر 2 میں دیکھتے ہیں نمبر is divisible by 6 یعنی کہ ایک نمبر divisible کب ہوگا 6 کے if it is an even number یعنی کہ وہ even number ہونا چاہیے and the sum of its digits is divisible by 3 یعنی کہ اس کے جو بھی نمبر ہو پلس کریں اس کو تو وہ جو ہے وہ divisible ہو کس کے لئے 3 کے لئے ٹھیک ہے ایک تو شرط ہوگی ایک تو وہ even ہونا چاہیے دوسرا ان کا جو sum ہے وہ divisible ہونا چاہیے 3 کے لئے ٹھیک ہے تو وہ جب 6 کے لئے کیا ہوگا divisible ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی رول نمبر 3 پہ آتے ہیں a number is divisible by 8 یعنی کہ ایک نمبر divisible کب ہوگا 8 کے لئے if the number formed by the last 3 digits is a multiple of 8 اور there are zeros at the hundred tens and ones places اس بات کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کو جنمبر given ہے پوچھا جارہ کہ یہ divisible ہے 8 کے لئے کہ نہیں ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں اگر last 3 digits اس کے جو ہوں گے یعنی کہ hundred tens اور ones place پہ وہ تینوں 0 ہوں گے تو اس کا مطلب ہے وہ divisible by ہوگا 8 اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ اس کے last 3 digits جو ہیں وہ multiple ہے 8 کے نہیں پھر اس کو divide کر کے ہمیں اس کو proper way میں چیک کرنا پڑے گا کہ 8 کو divide کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے اگر last 3 numbers 0s ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ obviously وہ 8 کو کیا کرے گا divide کرے گا اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں چیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں rule number 4 پہ if the digits of any number یعنی کہ جو بھی number given ہے اس کے جو digits ان کو add up to a number which is exactly divisible by 9 یعنی کہ ان کو add کرتے ہیں اور وہ جو answer آئے گا اگر وہ 9 کو divide کر رہا ہے then the original number is also divisible by 9 تو پھر وہ جو original number ہوگا وہ بھی کیا کرے گا 9 کو divide کرے گا کیا مطلب ہوا کہ جو بھی number given ہے اس کو اگر سارے numbers کو ہم add کرتے ہیں ٹھیک ہے آپس میں add کرتے ہیں ان کو تو اگر وہ 9 کو divide کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو divide کرے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں question number 4 پہ question number 1 2 3 آپ کا homework ہے وہ آپ نے پکڑنا ہے اور پیچھے اس کے answers بھی دیئے میں اس لئے آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی اس کو solve کرنے کے لئے اگر آپ question number 4 5 6 آگے اچھے سے سمجھ لیں گے تو question number 1 2 3 بہت easily آپ solve کر لیں گے سارا اسی سے relevant ہے اچھے question number 4 which of the following numbers are divisible by 4 کچھ numbers given ہیں اور ہم نے بتانے کس میں divisible by 4 کون سے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم نے simple بتا دیئے 9 96 19 96 and 2000 جو ہیں وہ divisible by 4 ہے کیونکہ divisible by 4 کے لئے ہم نے دیکھیں کیا پڑا تھا divisible by 4 ہمارے پاس تھا کہ جب ہمارے پاس کوئی number ہوگا اس کے last two digits 4 کو divide کر رہے ہوں اس کا مطبع وہ number بھی کیا کرے 4 کو divide کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں 96 4 کو divide کر ہے اس کا 90 96 4 کو divide کرے گا اب یہ last two number یہاں پر بھی condition ہے ٹھیک ہے which of the numbers are divisible by 6 اب ہم بتانا ہے کہ کون سے number divisible by 6 ہے ٹھیک ہے تو میں نے نیچے بتا دیا جون سے number ہے ٹھیک ہے و A ہے اور ہمارے پاس D ہے simple آپ اپنے A اور D لکھ دینا ہے آنسر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے بتا دیا کہ کون سے number ہیں divisible by 6 ہے question 6 which of the following numbers are divisible by 3 but not divisible by 6 تو یہاں پر کون کون سے numbers divisible by 3 ہیں 6 نہیں ہے وہ ہے A 4707 اور 801 6 کو divide کر رہے ہیں یہاں پر دیکھو ان کو plus کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آجاتا ہے 9 آجاتا ہے تو 9 3 کو divide کرتا 6 کو divide نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر لکھ دیا کہ یہ کیا ہے 9 کیونکہ 6 divisible ہونے کیلئے ہمارے پاس condition پہلے تو even ہو ضروری ہے تو جب ہم اس کو add up کرتے تو 9 is not even number تو پھر اس کا مطبع ہے کہ یہاں پہ 3 کو divide کرے گا 6 کو divide نہیں کرے گا find out which of the following are divisible by 8 اب ہم بتانا 8 divisible کون کون سے 8 divisible ہونے کی شرط میں نے آپ کو بتائی تھی rule کیا تھا کہ last 3 numbers 0 ہونے چاہیے 1 10 100 place 0 is 8 divide کرے گا یہاں دیکھیں 8 64 0 ہے 8 8 اس کا مطبع ہے یہ بھی صاف پتہ چل رہا ہے 8 کو divide کرے گا ب c d ھو 8 کو divide کریں گے ٹھیک ہے question 8 which of the following are divisible by 9 ہم بتانا ہے divisible by 9 کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ device کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے rule میں پڑھا تھا divisible by 9 if the digits of any number add up to a number which is exactly divisible by 9 جو ہم number given ہے اس کو add کریں گے اپس میں plus کریں گے اس کا answer آئے گا 9 کو divide کر رہا ہے تو original number 9 کو divide کر رہا ہے تو یہاں پر ہم نمبر سے دیکھے اپس میں لکھے میں اپنے add up کر کے یعنی 1 کو add 8 7 7 3 جو بھی answer آئے گا 9 کو divide کر رہا ہے اگر 9 کو divide کر رہے گا اس طرح سے دیکھیں 2 plus 4 کیا تو کتنا آگیا 6 6 plus 5 11 11 7 کتنا آگیا 18 18 9 کو divide کرتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس کا مطب ہے یہ یہ number 9 کو divide کر اس طرح سے ہم نے سب کو plus کر دیکھ لیا 9 کو divide کر رہا ٹھیک ہے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کونسپٹ اور اس کو آپ نے بک میں آپ بار ڈیٹیل سے لکھی بہت اچھے سی ایکزیمپل کے ساتھ بتائی بھی ہے بک کو ضرور سٹڈی کریے گا ٹھیک ہے اور بہت اچھے سے ان کی پریکٹیس کی جائے گا جب تک آپ کو یاد ہو جائیں گی تو question automatically آپ کے لئے لئے سال کرنا بہت